روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد السلام علیکے رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابیکا یا شفیانا یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں میں عمر فاروق اظہری ناظرین آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے یہ ویڈیو خاص طور سے عاملین حضرات کے لیے ہیں جو عملیات سے دلچشپی رکھتے ہیں یا پھر عملیات کے میدان میں قدم رکھے ہیں ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ عمل ہے اس عمل کے ذریعے سے آپ کسی بھی سوالات کا جواب لکھ کر پا سکتے ہیں آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں کونسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ رات میں سونے سے قبل ایک پرچی میں اپنا سوال لکھ دیں لکھنے کے بعد جا نماز کے اندر ڈال دیں تو آپ کو صبح کے ٹائم پہ جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس سوال کا جواب بہت صحیح اور درست جواب آپ کو مل جائے گا تو ناظرین بہت ہی بہتری عمل ہونے والا ہے اگر آپ کو جاننا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا نہیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا پیارے ناظرین جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں اس عمل میں کسی بھی طریقے کا کوئی پرہیز نہیں ہے نہ آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے اگر آپ عملیات سے دلچشپی رکھتے ہیں اور ایک اچھا عامل بننا چاہتے ہیں اور اچھا عامل بننے کے بعد آپ مخلوق خدا کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اس عمل کے ذریعے سے پورا فائدہ اٹھا سکے ناظرین ایک بات میں واضح کر دوں اس عمل میں پرہیز تو نہیں ہے لیکن اگر ہو سکے تو دوران چلا چلا جتنا دن کا ہے اس دوران آپ گھٹکا کھینی بیری سگریٹ تمبا کو جو بدبودار چیزیں ہیں ان سے اگر آپ پریز کرتے ہیں تو عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیلا ناغا عمل کو پڑھیں اس عمل کی مدت توٹل ساٹھ دن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو یا تین دن میں آپ کو ایسی طاقت حاصل ہو جائے تو آپ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں صرف یہ چاہتے ہیں تین دن کا عمل پڑھیں اور ہمیں کامیہ بھی مل جائے ایک رات کا عمل پڑھیں ہمیں پری حاصل ہو جائے ہم صرف چوبیس گھنٹے میں عمل کریں اور ہمیں جنات مل جائے یہ عمل خاص طور سے ان حضرات کے لیے ہیں جو محنت سے اپنا جی نہیں چوراتے ہیں ناظرین عمل کا طریقہ ملاحظہ کریں اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک علاہیدہ کمرے کا انتخاب کریں اگر آپ مسجد میں پڑھنا چاہیں گے تو بھی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی امام اس عمل کو کرنا چاہے تو مسجد کے حجرے میں بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے گھر میں ایک علاہیدہ سیپریٹ روم ہے تو بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ایسے استطیمیں بہتر ہے آپ کوئی روم کرائے میں لے سکتے ہیں ساٹھ دنوں کے لیے ناظرین میں ایک بات واضح کر دوں یہ عمل جو آپ کو کرنا ہے اس عمل میں آپ کو کوئی اچھا اور تیز خوشبو لینا ہوگا آپ کسی بھی اتر والے کی دکان سے بڑھیا سا خوشبو لے لیں اور لینے کے بعد چندن کی اگربتی بھی آپ کو لینا ہوگا ناظرین اس عمل کے لیے بہتر ہے کہ رات کے وقت میں کوئی ایسا وقت انتخاب کریں جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرم نہ کریں میرے نزدیک بہتر ہے کہ رات کے بارہ بجے کے بعد کوئی بھی ٹائم آپ رکھ سکتے ہیں ناظرین عمل میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا لیکن ایک بات بتا دوں اس عمل میں ضروری ہے کہ اپنا اچھا سا ایک حسار کر لیں حسار بدنی آپ کر سکتے ہیں آسان طریقہ یہ ہے کہ آیت القرصی تین مرتبہ چارقل تین تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں دم کریں اور پورے جسم پہ پھیر لیں لکیر والا حسار آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین اس عمل میں ضروری ہے کہ آپ وقت کی پابندی کریں ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے رات کے بارہ بجے شروع کیا اور کل جو ہے آپ نے رات کے بارہ بجے دس منٹ پہ عمل شروع کیا روزانہ ایک وقت متعین کر کے اسی وقت میں آپ کو پڑھنا ہوگا پیارے ناظرین یہ عمل آپ کو چاند رات سے شروع کرنا ہے چاند رات سے مراد ہے کہ جس رات چاند نکلے اسی رات سے آپ کو شروع کرنا ہے اگر آپ کو کنفیوز ہو کہ چاند رات کونسی تاریخ کو ہے تو آپ جنتری سے دیکھ سکتے ہیں جس میں اسلامی تاریخ لکھا ہوتا ہے تو ناظرین اس سے پہلے اتر اور اگربتی کا انتظام کر کے رکھنا ہے پیارے ناظرین جس وقت عمل کے لئے بیٹھیں گے جب چاند رات آ جائے تو اسی رات میں جو عمل کے لئے آپ نے وقت انتخاب کیا ہے اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ غسل کر لیں غسل کرنے کے بعد جو بھی آپ کے نماز کا لباس ہے وہ پہن لیں پہننے کے بعد اپنا حسار کر لیں ناظرین اگر آپ کو رجال الغیب کا علم ہے تو رجال الغیب کی سمت کا بھی اس میں خیال رکھیں نہیں معلوم ہے تو کم سے کم آپ جو ہے قبلہ کی طرف رکھ کر کے اس عمل کو پڑھیں پیارے ناظرین حسار کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ درود آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل آپ کو چار سو پانچ مرتبہ پڑھنا ہے ناظرین عمل کو اچھی طرح ملاحظہ کریں اگر ہو سکے تو زبانی یاد کر لیں نہیں تو ایک پرچے میں لکھنے کے بعد اپنے سامنے رکھ کر کے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں عمل کی عبارت سماعت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعِنَا قُرْعَانًا عَجَبًا ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ اس عمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا ہے صرف جب آپ عمل کو شروع کریں اسی وقت پڑھیں ہر بار آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین یہ عمل آپ کو چار سو پانچ مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ اس عمل کو جو وقت آپ نے متعین کیا ہے بیلا ناغہ پڑھنا ہوگا ایک بات یاد رکھیں اس عمل کو کانٹینیو بیس دن کرنا ہے بیس دن کرنے کے بعد ایک دن آپ کو ناغہ کرنا ہوگا جس دن آپ ناغہ کریں گے اس رات میں ایک پرچہ لیں اور پرچہ لینے کے بعد اس میں جو بھی آپ کا سوال ہو وہ سوال اس میں لکھ دیں آپ دوسرے دن یعنی اکیسوے دن میں صبح کے ٹائم پہ پرچہ آپ نکال کے دیکھیں پرچہ میں یاد رہے کہ جہاں پہ آپ سوال لکھتے ہیں اس کے نیچے تھوڑی جگہ کھالی رہے تاکہ جو بھی جواب آئے اس میں اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے جب آپ اکیسوے دن کی صبح میں نکالیں گے تو انشاءاللہ عزو جل آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا جواب آپ کو تحریر ملے گا لکھا ہوا ملے گا اگر آپ کا سوال کا جواب نہ ملے تو آپ بلکل گھبرائے نہیں ایک دن ناغہ کرنے کے بعد پھر آپ بائیسوے دن سے دوبارہ عمل کو شروع کریں یعنی پھر آپ بیس دن کی ایک چلہ کریں ٹوٹل اس عمل کی جو مدت ہے ساٹھ دن کی ہے یعنی تین چلے کی ہے تو آپ پھر دوبارہ سے جب آپ دوسرا چلہ کریں گے پھر جب یہ چلہ آپ کا ایک تالیسوہ دن ہو جائے یعنی چالیسوہ دن ہو جائے تو ایک تالیسوے دن میں پھر آپ کو اسی طرح ٹرائے کرنا ہے ایک پرچے میں لکھنے کے بعد آپ کو مسلح کے نیچے رکھ دینا ہے پھر رات میں آپ سو جائیں صبح کے ٹائم پہ آپ دیکھیں پرچے کو نکال کے انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا اگر آپ کو جواب مل جائے پھر بھی آپ اس عمل کی مدت کو پورا کر لیں تاکہ آپ لمبے سمجھ کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ٹوٹل آپ کو تین چلہ اسی طرح کرنا ہے پھر آپ اس عمل کے عامل ہو جائیں گے پھر آپ کا جب بھی کوئی سوال ہوگا آپ رات کے وقت میں مسلح کے نیچے کوئی بھی سوال لکھ کر کے آپ اس میں بیٹھ کر کے چار سو پانچ مرتبہ یہی عمل پڑھیں گے انشاءاللہ صبح کے وقت میں آپ کو کمپلیٹ جواب ملے گا ایک رات میں آپ کو کسی بھی مسئلے کا صحیح جواب ملے گا جو کہ اس عمل کا مواقل یا جنات ہے وہ آپ کو دیا کریں گے تو یہ ایک بہت ہی بہترین حاضرات کا عمل ہے جس سے آپ کو ڈائریکلی لکھا ہوا جواب ملے گا جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے ڈر کی کوئی بات نہیں ہے اس عمل میں کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی چیز کا ٹینشن ہے اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی ملے گی اگر آپ ہمارے چینل کے نئے میمان ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں لائک کرنا مت بھولیں اب اپنے دوست مرفاروق ازہری کو دے جازت اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ زوجل تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ